اسلام علیکم دوستو انسائیڈ پر معظم فقر میں خوش آمدید پاکستان کے نوے سینئر ترین سرکاری افسران کو گھر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس زمن میں تیرہ سو افسران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور تیرہ سو افسران میں سے دو سو ساٹھ افسران کا نام کو شاٹ لسٹ کیا گیا ہے اور جس میں سے نوے کے اوپر یہ بجلی پہلے گرنے جا رہی ہے یہ آلہ ترین افسر ہیں مختلف صوبوں کے اندر مختلف محکموں کے اندر بڑے امپورٹنٹ عودوں پر کام کر چکے ہیں چیف سیکٹری کمیشنر مختلف عودوں کے سیکٹریز ریشنل سیکٹریز ان کے اپنے ٹینیور کے اندر بڑی اس حوالے سے ذمہ داریاں ہیں لیکن ان افسران کو ان قوانین کے تحت فارق کیا جا رہا ہے جو قوانین ابھی بنے نہیں ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو پرائیم منسٹر ہے وہ کس طریقے سے اپنے نظام حکومت کو چلانے کے درپیہ ہے کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے نظام حکومت کو اور گورننس کا اگر لیول یہ ہے اور ان پیمانوں کے پر ہم نے اپنی گورننس بہتر کرنی ہے تو پھر اس ملکہ اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن ہمارے کسی بھی ملک کے اندر نظام کو چلانے کے لیے سب سے اپورٹنٹ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر سو طرح کے نقائص ہو سکتے ہیں ناہلی ہو سکتی ہے کرپشن ہو سکتی ہے سستی ہو سکتی ہے کاہلی ہو سکتی ہے لیکن الٹیمیٹلی جو ذمہ دار ہے وہ اگزیکٹیو آتا ہے کیونکہ اگزیکٹیو نے بیوروکریسی سے کام لینا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر شباز شریف کی اگر ہم مثال نہ بھی دیں تو چودری پرویزل آئی جب پنجاب کے اندر وزیر اللہ تھے تو انہوں نے جس طرح سے اسی بیوروکریسی سے کام لیا وہ آج بھی آئیکونک ہے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام لیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تمام کے تمام نوے افسران ہیں یہ وہ افسران ہیں جو گزشتہ تین سال کے اندر پنجاب اور کے پی کے ان دونوں صوبوں کے اندر فرائض انجام دیتے آئے ہیں اور ان کو مختلف وجوہات کی بناہ پر مختلف محکموں میں ٹرانسفر کیا جاتا رہا ہے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد الٹی میٹلی ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویئن میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویئن میں رپورٹ کرنے کے بعد اب ایک پروسیجر کے تحت ان کو گھر بھیجنے کے لیے حکمت ابلی بنائی گئی ہے پنجاب اس حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ یہاں پر جو افسران کے آنے اور جانے کی رفتار ہے وہ تو بہت ہی زیادہ حیرانکن ہے اور تیز بھی ہے کیونکہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر اب تک پانچ چیف سیکسری اور چار کمیشنر تبدیل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آئی جی سی سی پی او اور باقی محکموں کے افسران کے تبادلوں کی تو ہم گنتی اور اس کا شمار کرنا شروع کریں تو بہت دیر لگ جائے گی لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اگزیکٹیو اپنی ذمہ داریوں کو ادار نہیں کرتا تو اس کا نزلہ ہم بیوروکریسی پر کسی بھی صورت نہیں گرا سکتے اور دلچسپ بات یہ ہے جس نے میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ ان افسران کو ان قوانین کے تحت گھر بھیجنے کی تیاری کی جاری ہے جو قوانین نہ صرف ابھی تک بنے ہیں اور نہ ہی ان کے پارلیمنٹ نے ان قوانین کی منظوری دی ہے اور گزشتہ تین سال سے ایک ٹاسک فورس بنی ری ہے اور اس پہ ایک سپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ تائینات ہیں اور وہ سپیشل اسسٹنٹ صاحب تین سال سے ادارہ جاتی اصلاحات کے نام پر اور بیوروکریسی کو کی ری سٹرکچنگ کے نام پر اپنا ٹی اے ڈی اے اور سرکاری مراد مسلسل وصول کیے جا رہے ہیں اور اگر کام دیکھیں تو صفر اور ان صاحب کا نام ہے ڈاکٹر اشرت حسین صاحب ڈاکٹر اشرت حسین صاحب کے حوالے سے ہم کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں لیکن جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ بیوروکریسی کو وہی سٹرکچر کریں گے لوگوں کو سہولت فرام کرنے کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں گے جہاں پر ایک جانب تو حکومت اپنا جو کارکردگی ہے اس کو بہتر انداز اس کو بہتر کر سکے اور دوسرا جو پبلک سیکٹر ہے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اور ایک گورنس کا ایک زیادہ اچھا نظام بن سکے گزشتہ دو تین جو ہے کیابنٹ سیشنز ان کے اندر بار بار اس حوالے سے اشرت حسین صاحب سے پوچھا گیا لیکن ان کا جواب بالکل اس میں زیرو تھا اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ سے اس بات کو شیئر کیا تھا کہ بران خان صاحب نے ڈاکٹر اشرت حسین کی اس حوالے سے اچھی خاصی کابینہ کے اجلاس کے اندر کھچائی بھی کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ رپورٹ کہاں ہے جو آپ نے بنانی تھی اور وہ سرویس سٹرکچرز کے در ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی اور یہ وہ موقع تھا جب سرکاری ملازمین جو ہے وہ پارلیمنٹ بیلڈنگ کے باہر دھرنا دیئے بیٹھے تھے اور جن پر شدید ترین تشدد کیا گیا تھا وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا تھا فائرنگ ویڈیو تین چار لوگ اس کے اندر بھی جان سے گئے تھے اور اس کے بعد ان کی تنخاؤں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس موقع پر ڈاکٹر اشرت حسین سے کہا گیا تھا وہ سرویس سٹرکچر کے در ہے کیونکہ ہم نے دو سال سے اندر تنخائیں نہیں بڑھائی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا ہم سرویس سٹرکچر بنا کے دیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم تنخاؤں میں اضافہ کریں گے تو وہ سرویس سٹرکچر بھی نہیں آیا اور سرویس سٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو ریفارمز ہونی تھی وہ ریفارمز بھی نہیں آئیں تو کابینہ کے اندر جب ان کی اچھی خاصی باس پر اس ہوئی ڈاکٹر اشرت حسین صاحب کی تو انہوں نے ایک رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کر دی کہ جناب یہ ہے وہ رپورٹ یہ ہے وہ ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے ہماری جو ارکریزی کے ذریعے ہم نے یہ رپورٹ بنے تھی آپ کے خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو اس کو دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر اشرت حسین نے اس کے اوپر ایک ٹکے کا کام نہیں تھا کیا اور یہ دو ہزار چھے میں مشرف دور کے اندر جو اس پر ٹاسک فورس بنی تھی اس ٹاسک فورس نے جو اپنی ریکمینڈیشنز دی تھیں وہی ریکمینڈیشنز کو آگے پیچھے کر کے پرائم منسٹر کے حضور پیش کر دیا گیا اور جب اس پر پتہ چلا کہ جناب یہ والا معاملہ اس طریقے سے ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہماری ہی کبینہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ہی سپیشل اسسٹنٹ نے اس طریقے سے کاروائی ڈالی ہے تو اس کے بعد پر پرائم منسٹر نے ان کی وہ کھچائی کی جس کی انتہا کوئی نہیں لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک بھی صفح ہے کیونکہ اس کے بعد بھی اس معاملے پہ کوئی کام نہیں وہ البتہ یہ ضرور کیا گیا کہ ایک سٹرکچر بنایا گیا اور اس سٹرکچر کے تحت یہ کہا گیا کہ تمام میک میں اپنی کارکردگی کو جو ڈیلی بیسز پر ہے وہ ایک سسٹم کے اندر ڈالیں گے اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائی جائے گی اور ایک اپلیکیشن بنے گی اس اپلیکیشن کے اندر اپنی ڈیلی کی روٹینز وہ اس کے اندر سمیٹ کریں گے کہ میرے پاس اتنی فائلیں آئیں اتنی فائلز کے اوپر میں نے کام کیا اتنی فائلز کے اوپر پینڈنگ میں ہیں ان پر کومنٹس دیے گئے ان پر اتراز لگا کے واپس کیا گیا وہ ایک پوری لاغ بنتی ہے اور وہ لاغ وہ ڈیلی بیسز پر اپنے بیسز پر کلوز کر کے وہ لاغ اپنی کمپلیٹ کر کے بھیجیں گے وہ چیف سیکرٹری تک پہنچ جائے گی اور چیف سیکرٹری اس کے بعد اس کے مطابق اپنا ذین بنائیں گے کہ کیا یہ بندہ کام کر رہا ہے یا کام نہیں کر رہا یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹیو لیول پر بات ہو گئی لیکن یہ جو افسران ہیں یہ نوے افسران جن کو اب ہم گھر بھیجنے کے لیے مکمل تگو دوق کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب ہو رہا کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تین سال کے اندر پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اپنے فرائز انجامتی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر ہیں عثمان بزدار صاحب جو صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں اور کے پی کے اندر ہیں محمود خان صاحب جو کے پی کے کی گورنرنسٹ کو رول کر رہے ہیں اور ان کا تمام کا تمام جو ناکامی کا نزلہ ہے وہ آکے گرتا ہے بیوروکریسی کے اوپر اب بیوروکریسی دو طریقے سے کام کرتی ہے یا تو بیوروکریسی از خود انیشیٹیو لیتی ہے اور اس کے اوپر آگے کام چٹکی ہے اور اس کو اگزیکٹیو کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگزیکٹیو خود اپنی پولیسیز بیوروکریسی کو دیتا ہے اور بیوروکریسی ان اس پولیسی لائنز پر عمل درامت کرتی ہے اور اگزیکٹیو اس کو پر چک رکھتا ہے جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ تین سال سے پنجاب اور کے پی کے اندر ایون مرکس کے اندر بھی کہ بیوروکریسی کے اوپر کسی بھی حوالے سے نہ پولیسی دی جاری ہے اور نہ بیوروکریسی کو کام کرنے دیے جارہا ہے کیونکہ بیوروکریسی کے اوپر اس وقت بہت زیادہ چیکس ہیں آپ کو یاد ہے کہ بیوروکریسی پر ایک تو آپ کو یاد ہے کہ بیوروکریسی نے گو سلو کی پولیسیز پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بیوروکریسی جو بھی فیصلہ لیتی تھی جو بھی پروگرام کو انیشیئٹ کرتی تھی اس کے اوپر نیپ والے آ جاتے تھے کہ جناب یہ پولیسی کے اندر ہمیں کوئی گڑھ بڑھ آ رہی ہے لہٰذا آپ پیش ہوں نیپ کے اندر اور آ کے بتائیں کہ یہ منصوبہ کیوں شروع کیا جا رہا تھا اس کی علاقت کے اندر یہ بڑوتری اور کمی کیوں ہوئی ہے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ آئیں ذرا آ کے بتائیں تو اس کے بعد بیوروکریسی بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھے گئے سنگا جناب ہم نے کام ہی نہیں کرنا جس پر پرائیم منسٹر کو خود یہ کہنا پڑا کہ جناب ہم نے نئے والوں کو کہا ہے کہ بیوروکریسی کو کام کرنے دو تاکہ یہ ملک آگے بڑھے اگر بیوروکریسی کام نہیں کرے گی تو ہم گورننس کس بات نہیں کریں گے ہم ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے ہم اپنے پروجیکٹس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے تو اس کے بعد پھر نیب نے ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ والا رکھا لیکن جو بیوروکریسی کا اعتماد تھا گورنمنٹ کے اوپر وہ ختم ہو چکا اور دوسرا اس پر سب سے دوسرا جو پہلو تھا وہ ہے حکومتی جو عدداران ہیں ان کا بیوروکریسی کے ساتھ سخت ترین نازیبہ روہیا اس کو بالکل اس طریقے سے سمجھنا جیسے یہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے اس کا کام بالکل ایسے ہی بیوروکریسی کو ٹریٹ کر رہے تھے اور اس کی مثال اگر زیادہ دور کی نہیں آپ کو یاد ہے آزم سواتی صاحب کا اسلامباد میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا ان کے گھر کے ساتھ یہ گریب آدمی رہتا تھا تو اس کے بچے انہیں ان کے گھر کی جو جو گرین بیلٹ ہے وہاں پر جا کے اپنی بھینس کو چرانا شروع کر دیا تھا وہ غاز کاری تھی جس پر آزم سواتی صاحب کی لوگ آ گیا اور انہوں نے ان کو ناصر مارا بلکہ ان کے جو لوگ تھے ان کو اٹھوا کے جیل میں حوالات میں بند کروا دیا اور جب یہ معاملہ پتا چلا تو پھر ان مندوں کو چھوڑا گیا اور آزم سواتی صاحب نے صرف اپنا فون کال اٹنڈ نہ کرنے پر آئی جی اسلام آباد کا تبالہ کرا دیا تھا اور اس پر وزیر اطلاعات اس وقت بھی وزیر اطلاعات فواد چودی تھے جو آج بھی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سرکاری افسر وزیر کا فون نہیں اٹھائے گا وزیر کا فون نہیں سنے گا وزیر کا فون سن کے اس کو جواب نہیں دے گا اس کو رسپیکٹ نہیں دے گا تو پھر اس کو یہی بھگتنے پڑیں گے اور یہی ہے وہ علمیہ جس کی وجہ سے آج ہم پنجاب اور کے پی کے اندر گورننس کا اتنا برا لیول دیکھ رہے ہیں کیونکہ بیوروکریسی اور جو اگزیکٹیو ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑی خلیج آ چکی ہے اور پھر جو اب جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان افسران کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اور ان افسران کو گھر بھیجنے کے لیے اور اس کے لیے جس قسم کا سٹیج سٹ کیا جا رہا تو اس کے بعد بھی اب مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی اب جو بیوروکریسی کا ردعمل آئے گا وہ بھی اتنا ہی شدید ہوگا کیونکہ کاروائی کرنے کے بعد لوگوں کو گھر بھیجنے کے بعد ہم یہ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ بیوروکریسی مکمل ایمانداری نیک نیتی کے ساتھ کام کرے گی نہیں بلکل نہیں بیوروکریسی بلکل کام نہیں کرے گی اور بیوروکریسی کے در سے جواب آئے گا لیکن اس کا جواب کا ultimately loser حکومت نہیں ہوگی اس کا نقصان اٹھائیں گے ہم اور آپ یہ ملک اس کا نقصان اٹھائے گا کیونکہ جب ترقیاتی منصوبے یا گورنمنٹ کی پالیسی اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا لیٹ ہو جاتا ہے گوپ سلو کی پالیسی پر عمل درامت شروع ہو جاتا ہے تو نقصان ultimately ملک کو قوم کو ہی اٹھانا پڑتا ہے ان کا کیا ہے انہوں نے تو آنا ہے اور چلے جانا ہے یہ نکیل ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن نکیل ان سے ڈالی نہیں جائے گی کیونکہ ان کی اپنی پرفارمنس اتنی زیادہ pathetic ہے جس کی انتہا کوئی نہیں پنجاب کی ایک اور مثال مجھے یاد آگئی آزم سلمان صاحب آپ کو یاد ہے کہ بہت قابل ترین افسران میں ان کا شمار ہوتا تھا آزم سلمان صاحب کا اور آزم سلمان صاحب جو مجودہ آدمی چیف ہیں جنرل کمر جوید باجبہ صاحب ان کے بیچ میٹ بھی رہے ہیں فوج کے اندر نا تو جب پنجاب کے اندر گورننس کا بہت بڑا ایشو بند چکا تھا تو اس وقت جو ہماری پلٹیکل اور ملٹری لیڈ تھی انہوں نے مل کے تیہ کیا کہ پنجاب کے اندر گورننس کو بہتر بنانا تو یہاں پر ایک ایسے افسر کو تائینات کیا جانا چاہیے جو گورننس کے معاملات کو بالکل اے ون طریقے سے چلائے کیونکہ آزم سلمان صاحب پرویز علیہ السلام کے دور کے اندر بھی پنجاب کے اندر بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں دا کر چکے تھے لہٰذا آزم سلمان صاحب کو پنجاب کے اندر تائینات کر دیا گیا اور وزیراعظم نے خود میڈیا پر آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ آزم سلمان صاحب کو پاس تمام تر اختیارات حاصل ہیں وہ بیوروکریسی سے کام لینا ان کی ذمہ داری ہے اور بیوروکریسی کے کام کے اندر وزیراعلا یا اگزیکٹیو کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے لیکن ہوا کیا چار یا پانچ ماہ کے بعد وزیراعلا جاتے ہیں پرائیم منسٹر کے پاس اور پرائیم منسٹر کے پاس جا کر ان سے یہ فرماتے ہیں کہ جناب میں کہا دے ذا وزیراعلا میرے دے نہ کوئی گل مند ہے نہ سند ہے اور انہوں نے مثال کہا دی کہ خاورمانیکہ صاحب خاورمانیکہ صاحب کے کہنے کی اوپر ہم نے ایک بندے کے تبادلے کے لیے کہا آزم سلمان صاحب کو اور وہ تبادلے ہی نہیں ہوا اور اس پر اب مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں اب مجھے کہتے ہیں کہ میں نے گورننس کو بہتر بنانا ہے یہ گورننس میں کیسے بہتر بناؤں گا جب بیوروکریسی میری بات ہی نہیں مانے گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آزم سلمان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوین رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی اور آزم سلمان صاحب کے اس وقت ریٹائرمنٹ کے اندر بہت تھوڑی سی مدت ہی باقی تھی اور وہ اس پر اتنے زیادہ دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اس کے بعد اپنی ملازمت سے استیفہ ہی دے دیا انہوں نے کہا جناب میں نے کامی نہیں کرنا اور یہی معاملہ ہوا یونس ڈھاگا کے ساتھ یونس ڈھاگا قابل ترین افسران میں سے ایک افسر تھے لیکن انہوں نے بھی اسی حکومتی پولیسی کے نشانہ بننے کے بعد انہوں نے بھی اپنی ملازمت سے استیفہ دے دیا وہ بھی گھر بیٹھ گیا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے جو ذہین ترین قابل ترین افسران ہیں وہ اسی طریقے سے ہیومیلیٹ ہونے کے بعد گھر بیٹھتے رہیں گے تو یہ ملک چلانا کس نے انہوں نے چلانا ہے اور اس ان کے بارے میں نا تو مجھے اب اس بات پر خاصا یقین آتا جا رہا ہے جو جس پر نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ نلائکوں کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے تو بالکل ایسی لگتا ہے نہ ان کو بات کی سمجھ آتی ہے اور جس طریقے سے یہ ٹولے کو مسلط کیا گیا اس سے تو ایسی لگتا ہے کہ وہ جو سیلیکٹرز والی بات ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں آگے یہ کو مجھے زیادہ بہتری کی طرف اور آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اگر یہ افسران کو اسی طریقے سے بغیر قوانین کی منظوری کے اگر ان کو گھر بھیجنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ کوئی علمیہ نہیں ہوگا کیونکہ قابل ترین بیوروکریسی یا قابل افسروں کا کسی بھی معاشرے سے کسی بھی سسٹم سے باہر نکل جانا وہ ایک علمیہ ہے اور اس کے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بیوروکریسی کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے جو بھی کاروائی کرنا چاہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے لیکن جان بوجھ کر کسی کو صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کرنا کہ یہ شباہ شریف کے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت تو بڑا ایفیشنٹ تھا اب عثمان بزدار کے ساتھ کام کر رہا ہے اب ایفیشنٹ نہیں ہے لہٰذا اس کو گھر جانا چاہیے تو یہ نہ میرٹ ہے نہ یہ انصاف ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ